پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی مہک تو پوالی ہے جوہوے کو سی اینجی تنی نیجی باڑھو پوال ہے میں نے سردی کا پوچھا تھا آپ سے آہ سردی سردی تو بہت پڑی ہے اس دفعہ کو میرا خیال ہے پندرہ سولہ دن بعد آج گھڑوں میں واشنگ مشینے لگی ہیں ورنہ پندرہ سولہ دن کپڑے دونے کا چانس بھی نہیں ملا آپ یقین کریں کہ خوشک جڑابیں اور بنینے بھی استری کٹ کے پیننی پڑتی تھی اتنی ٹھنڈ رہی ہے میں تو آپ کی بڑھ جائی سے کہا میں نے کہا کیوں استری کٹی ہو گیس والے ہیٹر پہ سکالو اس نے کہا بدڑ صاحب گیس تو آئی نہیں رہی یہ دیکھو نا ایک سردیوں میں نئی پرابلم شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ گیس ہی نہیں آتی کیا ملک یہ بنتا جا رہا ہے گیس ہاتی نہیں چولے میں اور پہلے تو گیس نہیں تھی آتی ابھی آ رہی ہو تو چولہ آن کریں اس میں سے آواز ضرور آتی ہے جنیت صاحب it is serious matter آپ ذرا دس سال پیچھے چلے جائے اگر گیس نہیں تھی ہوتی تو چولہ آنانس نہیں تھا کرتا اب تو گیس نہیں ہوتی تو چولہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ گیس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سادش ہے جمہوریت کے خواہر جو چولے میں سے آواز آتی ہے یہ جمہوریت کے خلاف سادش ہے نہیں آپ دیکھے تو سہیدہ جی بجلی لا گیس لا پانی پتہ نہیں ملک کن ہاتھوں میں چلا گیا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس سادش کے پیچھے پتہ نہیں کن لوگوں کا ہاتھ یہ کہلا چاڑا ہوگا ہے چلے اس سادش کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے آپ یہ فرمائیے توقیر صادق صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں توقیر ناصر بہت اچھی اداکار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا فنکار ایک بھی نہیں ہے بڑے بڑ سٹائل آرٹسٹ ہے جب انہوں نے پہلی دفعہ سکرین پہ اپنی پرفارمنس پیش کی تھی تو میں تو اس وقت ہی ان کا بڑا مطی ہو گیا تھا فین ہو گیا تھا اور ان کی خاص طور پر وہ جو سیڈیل ہے ریزا ریزا اے اس کو دیکھ کے تو میرا دل ریزا ریزا ہو گیا میں توقیر ناصر کی بات نہیں کر رہا اچھا توقیر ڈار کی بات کر رہے ہیں توقیر ڈار بہت بڑا پلیڈ ہوئے ہاکی کا وہ تو ساری فیملی جو ہے اس نے ہاکی میں بڑا نام کبھایا ہے مونیر ڈار ترمیر ڈار میں توقیر ناصر کی بات کر رہو نا توقیر ڈار کی اور کون توقیر ہو سکتا ہے توقیر صادق آپ کے برادریں نسبتی اور اوگرا کے سابق چیئرمین جن پر کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں اچھا آپ نے بیٹھو بھائی کی بات کر لیا یار بیٹھو بھائی گجڑیلہ بہت اچھا بناتے ہیں میں گجڑیلہ بنانے کی بات نہیں کر رہا آپ کے بینوئی پر جو چارجز ہیں کرپشن کے اس کا پوچھ رہا ہوں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے میڑے بڑا درے نسبتی ہے مگر آپ یہ کویسچر مجھ سے اگر بیفورڈ ٹو آر ٹری ڈیز کرتے تو میں آپ کو اس کا بڑا تفصیلی جواب دیتا چونکہ یہ قانون کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اور اب عدالت ان کا فیصلہ کرے گی اس لیے اس وقت ان پہ کومنٹ کرنا میڑے لیے مناسب نہیں بڑا سب یہ توقیر صاحب باہر کیسے چلے گئے ایسے نہیں اگر کوئی اور طریقہ ہوتا ہے جہاں دیکھا تو آپ بتائیں میرا مطلب ہے ان کو بیرون ملک فرار کرانے میں آپ کا کیا کردان مجھے کیا پتہ ہے میڑی ٹریفلیجنسی میڑی تو مٹھو بھائی سے جو آخری ملاقات ہے وہ میڑی طرف آئے ہیں گھر میڑے میں اس وقت چال داول کھاڑا تھا میڑا مطلب ہے دال چاول کھاڑا تھا تو مجھے کہنے لگے مدڑیا یار دھڑا ایڈپورٹ چل لے میڑے ساتھ چلو میں نے کہا خریت ہے مٹھو بھائی کیا بات ہے کہنے لگے کہ یار ایک دوست نے سڑگودے سے مجھے اپنا فلوٹر کی پیٹیاں بیجی ہے تو وہ ایڈپورٹ سے لے دی میں نے کہا مٹھو بھائی سڑگودے میں تو ایڈپورٹ ہی نہیں ہے کہنے لگے یار ادھڑ سے اس نے ڈائیو پہ لون کرانی ہے تو ادھر سے آکے تو ایڈپورٹ سے لے دی میں ہڑا آن ہو گیا میں نے کہا نائیوڑ آستے میں اڈنے لگ جائے گی میں نے سوچا ہو سکتا ہے سائد ترقی کر گئی ہے اور ویسے بھی ہماری گورنمنٹ نے بڑی ملت کی ہے ہو سکتا ہے اتنی جندت آگئی ہو پاکستان اے ان کے ساتھ ایڈپورٹ چلا گیا ہو ادھر کھڑے رہے ایک وادہ گھنٹا اس کے بعد ایک آنوسمنٹ ہوئی ہے خواتین و حضرات ابو دہبی جانے والی پڑواز پی کے زیڑو زیڑو سیون پڑواز کے لیے تیار ہے تو مجھے کہنے لگے بدڑیاں میں ذرا ٹائلٹ سے ہوا ہوں میں نے کہا اوکے نو پرابل جائے آپ چلے گئے میں کوئی گھنٹا کھڑا رہا ہوں واپس نہیں آئے میں نے کہا اتنا لمبا کیوں ٹائلٹ میں چلے گئے میں پیچھے گیا ہوں جا کے ادھر ادھر دیکھا ہے آوازیں بھی دیئے مجھے کوئی جواب نہیں ملا نہ ہی مجھے نظر آئے ہے میں واپس گھڑا آگئے ہوں کوئی چار پیانچ گھنٹے کے بعد ابو دہبی سے مجھے فون کر کے کہتے ہیں بدڑیاں میں ابو دہبی پہنچ گیا ہوں میں کہا بٹھو بھائی آپ تو ٹائلٹ گئے تھے تو کہتے ہیں بدڑیاں ابو دہبی میں ٹائلٹ نہیں ہوتے مہدان پڑے شان حقہ بکہ میں نے کہا بٹھو بھائی کے پاس اتنے پیسے ہیں ٹائلٹ کے لیے ابو دہبی چلے گئے مہدان کی اطاعت کا اس پہ آل خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ